میں کے بات پہن رہا ہوں میں نہ پہنوں تو بھی نص وہی حالت میں رہتا ہے آلہ درجہ کا پہنوں تو بھی وہی حالت کچھ اسے فرق پڑھنے والا نہیں تو اب آپ کے قلب پر کچھ فرق پڑھنے والا نہیں معمولی پہنوں تو بھی قلب اسی شان پر رہتا ہے آلہ درجہ کا پہنوں تو بھی اسی شان پر رہتا ہے اس لئے آپ فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو میں یہی بات پہنوں اب اللہ بھی کیوں حکم دیتا تھا اللہ بہتر جانتا وہ دور خسم خسم کے گمراہوں کا تھا مختلف خسم کے بدقیدوں کا تھا لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کا مزاج ہے کسی کو ظاہری خوبی دیکھ کر اس کی بات کا اثر ان کے دل پر پڑتا ہے کیا اللہ تعالیٰ ہے اس سے لوگوں کی صلاح کے علیہ بھی آپ کو اعلیٰ درجہ کا لباس پہننے کا حکم دیا جبکہ آپ کا نفس بھی پوری کنٹرول میں ہے پھر آپ سے قیومت کو کیا کیا حکمت ہے اللہ جانے میں کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اس زمانے کے لئے آپ سے اللہ بہتر جانتا ہے جو حکم دیا وہ حکم دینے والا جانے جس کو حکم دے وہ بہتر جانے بہرحال میرے کہنے کا یہاں مقصد یہ ہے آپ کے ان کلمات کو بتانا ہے میں لباس اپنے سے نہیں پہنتا رب حکم دے کے مجھے پہناتا ہے بلکہ ایک دوسرے اشارت میں فرمایا میں کھاتا نہیں جب تک کہ میرا رب مجھے حکم دے کے نہیں کھلاتا ہے اور میں یہاں تک کہ کچھ بولتا نہیں جب تک کہ رب مجھے حکم نہیں دیتا ہے بولنے کا جب وہ حکم دیتا ہے عبدالقادر بولو اللہ جو حکم دیتا ہے میں وہ کلام کرتا آپ کے سرداری کے اعلان کے حد تک اللہ کے حکم کا کیا مسئلہ ہے ہر معاملہ میں غوث پاک اللہ کے حکم سے ہی آگے بڑھتے ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے تو آپ نے فرمایا میرے یہ قدم ہر ولی کے کاندھے پر ہے جیسے ہی آپ نے فرمایا جتنے اولیاء اکرام مسجد میں تھے بڑے بڑے درجے کے اولیاء اللہ تھے وہاں پر عام مومنین تو تھے اس میں اولیاء اللہ بھی تھے بڑے درجے کیا سب نے اپنی اپنی گردنوں کو خم کرتے ہوئے کہا صدختہ یا سیدی میرے سردار آپ صد کہتے ہیں آپ کے قدم مبارک میرے کاندھے سب نے گردن چکایا لیکن ایک بات بولوں میرے خدم سب ولیوں کے کاندھے پر بڑے تو حقیقت میں مبارک خدم کاندھے پر ایک خدم ہی چاہے بولنے کا مقصد نہیں بولیں ورشات فرمائیں خدم مراد لیں سردار میں سب ولیوں کا سردار یہ عربی کی خوبی ہے کبھی ایک لغز بولتے ہیں مراد کچھ اور لیتے ہیں میں کہاں مثال دوں چھوٹے بچے بھی ماں باپ کے احترام میں حدیث پڑھتے رہتے ہیں اساتدہ اکرام انہیں ماں باپ کا احترام سکھاتے ہیں آخا کے ارشادات کو یاد دلاتے ہیں کیا ایک حدیث ہے جنت ماں کے خدموں کے نیچے پیارنمیس فرمائے ہیں خدموں کے نیچے واقعی خدم بول کے خدمی کی مراد لیے کیا ہیں اگر خدم بول کے خدمی مراد لیتے ہیں ماں کہاں کھڑی رہتی ہٹتے ہی کھوڑنا شروع کرو تو جنت کی نہریں ملنا چاہیے وہاں جنت کے باغات ملنا چاہیے کیونکہ حدیث نے فرمایا ماں کے خدموں کے نیچے جنت آئے جہاں ماں خدم رہتی ہے وہاں کھوڑ کے دیکھو جنت کی کوئی نہر نظر نہیں آتی ہے وہاں کھوڑ کے دیکھو جنت کا کوئی باغ نظر نہیں آتا ہے وہاں کا کوئی شجر و درخت نظر نہیں آتا ہے مطلب کیا آخا کے فرمانے کا مقصد فرما رہے ہیں خدم مگر مراد واقعی میں خدم نہیں آئے یہ عربی کا ایک انداز ہے کلام کا خدم کے نیچے جنت ہے مراد وہ نہیں ہے خدم کے نیچے یہ ہے مراد یہ ہے مرادی معنی یہ ہے تم ماں کی خدمت کرو ماں کا عدف کرو ماں کی محبت کرو ماں کی اطاعت کرو ماں کا دل مت دکھاؤ ماں کو راضی کرلو اللہ جنت اتا فرما دے گا کبھی کلام ایک کیا جاتا ہے مراد ایک لیا جاتا ہے فرما رہے ہیں آخا ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے اور مراد لینے آخا ان کو راضی کرلو پھر میری جنت تمہارے لئے استغبال میں رہے مطلب ہے ایسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرما میرے خدم ہر ولی کے کاندھ میں ہے مجھے اللہ نے ہر ولی کا سردار بنایا ہے مراد واقعے خدم ہے نہیں اس لیے صبح نے سارے ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا کے کہا صدق تایا سیدی مطلب آپ میرے سردار ہر ولی کا تو آپ میرے سردار ہیں تو آپ واقعے میں خدم نہیں بور رہتے ہیں اللہ نے جو حکم دیا سردار ہی کا سردار بنایا مگر ایک بڑے درجے کے خطب ممبر کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے ان کا نام لکھا حضرت سعیدی علی ابن حیتی رضی اللہ عنہ وہ ولی کیا کرے معلوم خطب تھے وقت کے انہوں نے کیا کیا غوث پاک صرف سردار ہے بولے واقعے میں خدم یہ مطلب نہیں تھا لیکن وہ خطب اٹھ کے کھڑے ہوئے ممبر کے قریب گئے سیڑیوں کے پاس جا کر غوث پاک کہیں کہ غوث پاک میں خدم کو لے کے میرے سردار آپ تک کہتے ہیں حالانکہ غوث پاک واقعے میں خدم نہیں فرمارتے لیکن یہ ولی کا نرالہ انداز دیکھئے غوث پاک رضی اللہ عنہ اسے عقیدت و محبت کا نرالہ انداز دیکھئے واقعے خدم مبارک کانوں پر رکھ کر کہا صدق تایا سیڑی میرے سردار آپ تک کہتے ہیں اور شریف مجید ہی نہیں پورے بغداد و عراق کے اولیاء اللہ جہاں تھے آپ کے آواز کو سنیں ہی کہا صدق تایا سیڑی صحیح حراق کی کیا بات ہے پوری دنیا میں جو ولی جہاں رہتے تھے وہیں سے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنیں سن کر کہا صدق تایا سیڑی میرے سردار آپ تک کہتے ہیں آپ کے خدم مبارک میرے کانوں پر ہے ہر ولی نے اس بات کا اعلان کوئی ولی نے آپ کے سردار ہونے کا انکار نہیں کیا سوائے ایک ولی وہ بڑے درجے کے ولی تھے ان کے خود قید مرید اس مندل کو پہنچ گئے تھے جو دعا کرے خبول ہو جاتی تھے وہ سوچے اللہ نے مجھے خود انٹائی بلند ترین ولی بنایا مجھے خود اللہ نے اعلان مخام دیا پھر میں کہکو کسی ولی کے سامنے گردن جھکا ہوں یہ سوچا انہوں نے یہ سوچا تو ولایت سلب ہو گئی چھلی گئی روحانی طاقتیں سلب ہو گئی اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت دیتا ہے تو سمال سمال کر رکھتا حفاظت فرماتا ہے اس لئے کہتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں اولیاء محفوظ ہوتے ہیں اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اولیاء اللہ لیکن ولایت سلب ہو گئی روحانی طاقتیں چھلی گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی الہام سے فرما رہے ہیں غوثے پاک جنوں انہوں نے نہیں مانا غوثے پاک جنوں کا بہجت الاسرات میں لمبی عبارت ہے آپ کا پر شان بیان کی ہے آپ کی بہتنی میں بیٹنا رہوں ایک کلمہ یہ بھی ہے میں تم سب پر اللہ کی دلیل ہوں مطلب کیا اللہ کی دلیل ہوں کا مطلب میری بات کا انکار کرو تو قیامت میں اللہ پکڑ فرمائے گا میری بات ماننا تم پر ضروری ہے میں جب تم کو کوئی حکم دوں تو اس کو ماننا ضروری ہے میں تم سب پر اللہ کی دلیل ہوں یعنی اللہ پوچھے گا میرے ولیوں کے سردار کی بات کیوں نہیں مانا تم نے میرے حبید کے شہدادے کی بات کو کیوں انکار کیا پوچھ ہوگی یہ مطلب ہے باپ نے فرمایا انہوں نے انکار کر دیا تھا ہوا کیا ملایت سلب ہو گئی اچانک عیسائی لڑکی پر نظر پڑی وہ عیسائی لڑکی کے وہ کھر جا رہی تھی اسے دیکھا آپ نے اس لڑکی کے باپ نے آپ کو دیکھا تو آپ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی آپ سے نکامیں دے دوں یہ کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں اس نے کہا مگر ایک شرط ہے کہا کیا شرط ہے پھر کہا کہ میرے خنزیر ہے جنگل میں چالیس دن تک چرا کے لو میری بیٹی سے چاری کر دیتا میں بولا نا ولایت روحانیت سلب ہونے کے بعد حفاظت سے نکل گئے اس کے لئے بھی راضی ہو گئے ٹھیک ہے میں خنزیر لے جاؤں گا لوگا لے جا رہے لہا رہے ایک دن خنزیر نے بچے جنگی ہیں ایک بچے کو بچے تو چل نہیں سکتے ایک کو ایک کانے پر رکھا دوسرے بچے کو دوسرے کانے پر رکھا رکھنے کے وقت یہ ٹائم وہ تھا وہ بہت بڑے ولی ہے ان کے کئی مریدی نے یہ حالہ قسم کیا تھا وہ سمجھ گئے سب نے گردن دھکایا ہمارے پیرو مرشد نے نہیں دھکایا تو غوثے پاک کر دیلوں کے پاس بہت جڑگڑا کہ ہم معافی چاہ رہے تھے مریدین معافی چاہ رہے تھے یا سیدی معاف کر دیجئے ہمارے مرشد کا خط ہو یا سیدی ہمارے مرشد کا خط ہو اور غوثے پاک کر یہ مندر دیکھ رہے ایک اندیر کا بچہ ایک کانے پر ایک دوسرا ایک کانے پر آپ نے دیکھ کر کہا درس کے لئے کافی ہو گیا ہے سبق کے لئے اتنا معاملہ بہت ہو گیا اب زیادہ ان کو امتحان میں نہیں رکھنا چاہیے آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دی ادھر سے جائز سے معافی ہوئی ولایت دوبارہ پلٹ آئی روانی خوتیں دوبارہ پلٹ آئی اس کے بعد عالم بدل گیا اب خلب وہ نہیں رہا جو ولایت صلو ہونے کے بعد تھا انہوں نے کانے پر دیکھا خندیر کے بچوں کے پیر ہے چیخ مار کر کہا میں نے ولیوں کے سردار کے خدم کا انکار کیا تو حاج اللہ نے مجھے یہ حال کر کے رکھا ایک خندیر کے بچوں کے پیر میرے کانے پر ہے چیخ مار کر انہوں نے ان بچوں کو اتار کر زمین پر رکھا اور عیسائی لڑکی کے باپ کے پاس جا کر کہا جا جا کر تیرے خندیر تو لالے اور وہ بچے جنیے وہ بھی لالے مجھے تیری کوئی بچی کی حادث ہے نہ تیرے کوئی خدمت کی ضرورت ہے آپ نے اطلعہ دے کر بہت ہی عجیب شان کے ساتھ حضور غوثی پاک رنی کے پاس تکشیف لے لے جا کر کہا یا سیدی معاف فرما دیجئے غوثی پاک رنی نے فرمایا معاف کر دیا تو دوبارہ آپ کی نگاہ کرم سے پہلے سے بھی بڑا درجہ ان کو حاصل ہو تو کہنے کا مطلب صبح نے گردن جھکایا آپ کے حکم پر ایک ولی نے نہیں جھکایا تو ولایت سلوہ ہی توبہ کیا تو دوبارہ آتا ہو اس لئے غوثی پاک رنی فرمایا میں تم سب پر اللہ کی دلیل ہوں میں جو بولوں تم پر ماننا ضروری نہیں مانے تو یقین لیکن اس کے ساتھ جہاں ان کا سلوہ وہ تو دیکھ رہا ہے پھر دوبارہ مل گیا وہ ہے لیکن اس کے ساتھ جنہوں نے دھکایا ان کا کیا حال ہوا کتابوں میں لکھا ہے یہ تمام اولیاء اللہ کو اللہ نے ولایت میں جو مراتب تھے اس میں اضافہ فرمایا اور اولیاء اللہ کو ایک خاص احوال پیدا ہوتے ہیں اس کو دوباروں سے نے بتا تھے احوال حاصل ہوتے ہیں اولیاء اللہ کو اللہ نے ان احوال میں ترقیتہ فرمائی غوثی پاکہ عدب کرنے کی بلیان ایک کتابوں میں لکھا ہے تو عدب کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے وہ اینام ہوا درجے میں اضافہ کیا گا ہر ولی کے درجے میں اور ہر ولی کے خاص احوال ہوتے ہیں ان احوال میں بلندی دی گئی اس طرح ہر ولی کو غوثی پاک رضی اللہ کے سیادت کے اعلان کے وقت پورے ولیوں کو خطوصی رب العالمین کے نایات سے مالا مالا درجہ ترقی ہوئی مہددہ صحابہ نے کران اس طرح اللہ کے حبیب کے پیارے نوازیں سارے ولیوں کے سردار و سلطان بنا گئے اسی تیم پر آپ کو تمام تصرفات بھی عطا کیے گا تصرفات بلے تو نوازنے کا بھی تصرف چھننے کا بھی تصرف آپ جہاں ہیں تو کسی کی ولایت چھن بھی سکتے ہیں جہاں ہیں تو نگاہ کرم کر کے نواز بھی سکتے ہیں لیشت لیشت اب میں لمبا تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مختصر کلمات سے بات کہوں کیونکہ فاتح ہے ورنگل یہاں رہونا خبرد ہے پھر ایک نورانی ویان ابھی بھی ہم نے سنا ہے ایک لا جواب اشترا میں آپ کا زیادہ وقت لوں گا مجھے بھی در حساب سے سہواری کا مملہ نے پہنچنے کا ہے وہ بھی تمام چیزیں ہیں بہرحال موزدہ سامنے کے رام آپ کو ایک بات بتاؤں تصرف دونوں دیا گیا غصفاق میں چھننے کا بھی عطا کا بھی مگر آپ چھنے کم ہے عطا زیادہ کیا اور چھنے بھی تو آپ کشان کریمی چھنے بھی در سونے کے بعد عطایں بھی فرما دیئے ایک کسی سے ملتا گلتا خطہ سنا دیتا ہوں تین اولیاء اللہ اور بلایت میں جب بڑے مرتبے پہ پہنچتے ہیں روح صاف ستری ہو جاتی ہے دل پاکیدہ ہو جاتا ہے تو اللہ ان کے بدن کو ہماری روح سے بڑھ کے طاقت عطا فرما ہماری روح دیکھو یہاں سو گئے سیدھا نین لگتے آسمانوں پہ رکھتی مگر ہماری آسمان پہ روح تو جا سکتی ہے بدن جا سکتا کیا جی اتنی طاقت نہیں ہے بدن میں لیکن اللہ کے دوستوں کے بدن میں بھی اللہ وہ طاقت دیتا ہے جو ہماری روح سے بھی بڑھ کر وہ اپنے بدن کو جہاں چاہے پہنچا سکتے ہیں جہاں ہے تو وہ ہواوں پہ اڑ کے پرواز کر سکتے ہیں ایسے ہی اپنی روحانی طاقتوں کی وجہ سے تین اولیاء اللہ یہ سفر ہواوں پہ اڑ کے کر رہے تھے مگر اتفاق سے غوثے سمدانی رضیم کا گھر آ گیا بیچ میں آتے آتے ایک ولی عدب کرتے ہو ادھر کنارے سے ہو کے نچے سے ہو کے چلے گئے ایک ولی ادھر سے نیچے سے کنارے سے چلے گئے ایک ولی کیا کریں لحاظ کچھ بھی نہیں کرے وہ اوپر سے اڑتے ہوئے چلے گئے جیسے اوپر اڑ رہے ہیں غوثے پاک جلوں کا بارگاہ آئی ان کی بھی پوری ولایتیں روحانی طاقت اللہ کے جلال سے چھلی گئے سیدھا ہاں کے وہ غوثے پاک کیونکہ چوکھٹ پہ گر گئے ہوگا روحانی طاقت سے اڑ رہے تھے سردار اولیاء کی بارگاہ کا عدب کے وغر اوپر سے اور ماف کر دیں تو آپ کے مرید سفارش لے کے جا رہے تھے ابھی کچھ بولے بھی نہیں مرید ابھی جا رہے ہیں غوثے پاک نے کہا چونکہ تم سفارش لے کے آ رہے ہیں اس لئے انہیں مات کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے وہ چونکے دیکھو اڑتے چلے جا رہے ہیں بڑوں کے آداب کا کوئی پاس لحاظ نہیں ان کو اس لئے ان کی روحانیت چھلی گئی ان کی طاقتیں چھلی گئی تاکہ درست ہو درست ہو اہندہ احتیاط ہو پھر اس کے بعد غوثے پاک رضی اللہ نے ان پر نگاہ کرم کی تو پہلے سے بڑھ کر پھر ان کو بھی طاقت حاصل ہو میرے کہنے کا مقصد آپ چھنے آئے مگر آتا کر دیا وہ بھی کم ایسا ہوا ہے اور ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں چھننے کا اس کے بعد آتا ہوں کا معاملہ ایک آدو آقعہ سنا کے بعد میں بالکل کم کر دی رہوں بات کو محضرت سامنے کرام نے ایک مرتبہ ایک سو علماء دیکھے غوثے پاک رضی اللہ نے واس فرماتے ہیں تو تقریباً اس زمان میں ستر ستر ہزار کا مجموع ہوتا تھا اس زمان میں سب سے بڑا مجموع ہی اور آپ کی شان یہ ہے اسپیکر کا بھی دور نہیں تھا ہو آپ بغیر اسپیکر کے کلام کرتے تو سامنے والا جس آواز میں سنتا سب سے پیچھے سف والا بھی اسی آواز میں سنتا آپ کی شان تھی پیچھے ایک سف والے ایک محفل والے سنے تو کیا بات ہے غوثے پاک رضی اللہ نے اپنی سیادت کا اعلان کیا تو پوری دنیا والے ولیوں نے سنا اللہ نے ولی کو اطاقت دیا جہاں تک چاہے اپنی آواز کو پہنچائے کیوں اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا اللہ حبیب سے کہتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں یعنی وہ چاہتے اپنا کلام مشرق سے مغرب تک پہنچ جائے اللہ ان کے کلام کو مشرق میں رہ کے کلام کرے مغرب میں پہنچا لیتا ہے لوگ شک کرتے ہیں ایسا کہتا تیدور جاتا تو میں بولوں گا بھائی یہ سائنس کی ترقی کا دورہ ہے جب سائنس کی ترقی نہیں تھی روحانی لوگ کیسے مان لیتے تھے عظمتوں کو ابھی یہاں ٹھہرے بھے ہم یہاں سے فون پہ بات کریں امریکہ میں روس میں لندن میں ہمارا دوست رہتا ہے السلام علیکم دوست ہندوستان میں رہنے کے سلام کریں وہ امریکہ میں وہ علیکم السلام بھر رہا روس سے وہ علیکم السلام بھر رہا ہزاروں میل دور ہے نہیں یہاں سے وہاں آواز کیسا جاری دی بجلی کے طاقت کیا در یہ بجلی خدا ہے یا مخلوق ہے ابھی تو مخلوق ہے نا تو مخلوق بجلی میں یہ طاقت اللہ دے سکتا ہے مشرق کی آواز مغرب میں شمال کی آواز جنوب میں پہنچ جائے تو کیا ولی کی ولایت کوئی تھی طاقت نہیں دے سکتا ولی کی ولایت میں طاقت دے تو چھوبا کیوں ہوتا اللہ چاہے تو معمولی بجلی میں حسام دے دیتا تو دوست ہے وہ تو محبوب ہیں شک کی کیا بات ہے حضرت سریعہ ابراہیم علیہ السلام نے کعوے کی تعمیر کی اسماعیل سلام پتھ اللہ کے دیتے تھے کعوہ مکمل ہونے کے بعد اللہ نے کہا لوگوں کو اعلان کرو تو اب ایک پتھر پر ٹھائر کے اعلان کرے تو پوری دنیا والوں نے آپ کے آواز سنا بلکہ تفسیر حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں جو تھے وہاں سنے باپ کی پشتوں میں تھے انہوں نے سنا پیٹ کی پیٹ میں پیٹ کی پیٹ میں خیامت تک اتنی اولاد سبھ نے سنا اور یہاں تک مفتیرین نے کہا بعض لوگ عدف سے خاموش بیٹے رہے کچھ جواب نہیں دیا بعض نے لبائک کہا بعض نے دو لبائک کہا بعض نے دو سے زیادہ لبائک کہا تو تفسیر والے کہتے ہیں جو سن کر بھی حضرت سیرنہ عبرائم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی حکم سے حج کے لئے آنے کا اعلان فرمائے تو یہ سن کر جو خاموش رہے ہیں ان کو حج نصیب نہیں ہوتا ہے جو ایک مرتبہ لبائک کہا ایک حج نصیب ہوتا ہے جو دو مرتبہ لبائک کہا دو حج نصیب ہوتا ہے تو آپ نے پتھر پر ٹھائر کر اللہ کی حکم سے اعلان کیا پوری دنیا کے انسانوں نے سواں ماں کے پیٹ میں رہنے والوں نے سنا باپ کی پشتوں میں رہنے والوں نے سنا اللہ کی یہ شان ہے چاہے تو اپنے نبی کی آواز کو جہاں تک چاہے پہنچا دے اور ولی کی جو آواز ہوتی ہے نبی کے فائدان ہی سے پہنچا کرتی ہے اللہ پاک اللہ پاک نبی کو جو کمال موجیدے کے طور پر دیتا ہے وہی کمال ولی کو کرامت کے طور پر دیتا ہے اور نبی کا موجیدہ ڈیرک اللہ کے فائد سے جاری ہوتا ہے اور ولی کی کرامت نبی کے اوپر ایمان لاکر ان کی اطاعت کرنے ان کی غلامی کی برکت سے جاری ہوا ہے پکی بات ہے تو معذر سامنے کرام کوئی تاجب کی بات نہیں آتی سوکھا تو آپ حضور غل سفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبارہ میں کہنا تھا اللہ نے یہ شانہ کر رہا تھا کلام کرتے تو پورا مجموعہ سنو تو یہ آپ کی آواز ہے پوری دنیا کی اولیاء نے سنا لپیک کہا گردن جھکا کیا تسلیم کیا آپ کی سرداری کا اعلان کیا موزد سامنگرام اور ایک نئے واخرہ عرض کرا تھا آپ کی محفل بہت زیادہ ہو بہت لوگ آتے تھے اب علماء اس زمانے کے سوچے آخر کیا بات ہے غلسے پاک دیکھیں گے آزمائیں گے بلکہ کیا کریں شو علماء ملکہ ہر عالم نے ایک ایک باریک مسئلہ سنچ لیں گے بہت نایاب مسئلہ غلسے پاک ان سے سوال کریں گے دیکھیں کیا جواب دیتے اندازہ ہوگا آخر کیا کمال ہے حضرت میں آزمائن کے لئے کیا کیا شو علماء نے ایک ایک نایاب مسئلہ باریک مسئلہ سوچ کے رات بھر سوچتے رہے کیا مسئلہ تو پورا سوچ کے بلکل آل آدھر کے باریک مسئلہ عام طور پر جو پیشنے ہوتے ان مسائل میں سے تھا سو علماء نے سو مسئلے سوچ لیا سوچ لے کر اب آپ کی محثل میں حاضر ہو کر بیٹھے 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 تو غوثے پاک رضی اللہ ان کو سو معلوم گھر سے نکرنے سے سب سے معلوم کیا سوال کرنے آ رہے ہیں کیونکہ غوثے پاک رضی اللہ اللہ نے وہ شان دیا ہے غوثے پاک نے فرماتے آئینی فی اللہ ہی المحفوظ لوہ محفوظ میرے آنکھوں کے سامنے رہا کرتا ہے لوہ محفوظ میں قیامت تک کی ایک ایک بات لکھی غوثے پاک سے موجودہ کائنات نہیں پوری قیامت تک کیا ہونا ہے وہ لکھا ہے تو سامنے کیا خیال لے کے بیٹھے علماء وہ نہیں جانتے ہیں بالکل لا بلکہ گھر سے ارادہ کر کے کر کے بیٹھے اچانک آپ کے قلب سے ایک نور نکلا وہ نور ان سو علماء کے سینوں سے ہو کر گزر گیا گزرنا ہی تھا یہ علماء چیخ مارنا شروع کرے صبح سو علماء کپڑے پھارتے ہوئے آئیں حضور غوثے پاک کیا خدموں میں گر کر ماتی چانے لگے تو غوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ماف کر دیا ایک ایک شخص کو اٹھاتے رہے فرماتے رہے سینے سے لگا چھوڑتے رہے پھر دوسرے کو کہا تم نے یہ سوال سوچا تو تمہارا یہ جواب ہے سینے سے لگا چھوڑتے رہے پورے سو علماء کے سوالات کو سوال آپ ہی بتائیے سوال کرنے والے اور شواب بھی دیا اور سینے سے لگا چھوڑتے رہے اس کے بعد سکھ چلے گئے واز محفل ختم ہوئی چند خاص لوگ ان علماء کے پاس گئے جا کر بولنے لگے کیا تو بھی ہو گیا کی محفل میں ہماری اخل کے باہر بات ہے آپ لوگا بیٹے بیٹے چیخہ مارتے کپڑے پھار لیتے کائکو گئے غوثے پاک ان کے پاس غوثے پاک آپ کو کیا تو بھی بول رہے تھے سینے سے پھر لگا رہے تھے چھوڑے تھے کیا خطہ ہے تو ہی ان علماء نہیں کہا ہم نے غوثے پاک رضی اللہ عنہ کی آزمائش کے لئے دیکھیں نایاب مسائل کو سوچ توچ کر گئے ہم بیٹھتے ہی غوثے پاک رضی اللہ عنہ کے قلب سے ایک نور کی شوان اکلی ہمارے سینوں میں سے ہو کے گدری جیسے وہ نور کی شوان گدری ہمارا پورا علم سینے سے ضبط ہو گیا جو کچھ زندگی بر ہم نے سیکھا تھا کچھ بھی باقی نہیں رہا حد یہ ہے کہ ہم نے جو سوال چھوڑا تھا وہ سوال بھی یاد نہیں رہا تو اسی بے خودی کے عالم میں ہم حیران ہو کر ٹھیک ہے مارتے کپڑے پھارتے میں چلے گا اسی بے خودی میں تو غوثے پاک رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کو اپنا اپنا سوال یاد دلایا یہ تم سوال کرنا چاہتے تھے اس کا یہ جواب ہے پوروں کے سوالات عطا کیے اور جوابات دیئے اور ہر ایک کو سینے سے لگایا تو جو کچھ علم سلب ہو گیا تھا دوبارہ پھر سینے میں موجے مارنے لگ رہے ہیں تو میں یہی ارس کرنا چاہتا تھا آپ کو اللہ نے سلب کرنے کی بھی طاقت دی ہے عطا کرنے کی بھی چاندی ہے لیکن آپ سلب کم کیے ہیں عطائیں یادہ فرمائے سلب بھی کیا تو درست کے بعد دوبارہ لوٹا بھی دیئے ہیں اس مثال کے لئے پہلے تو سلب ہوا پھر عطا بھی ہوا اور پھر وہ علماء کیا کہتے ہیں ہم جو سوالات کے جوابات کتابوں میں پڑھتے تھے وہ اتنے خوی نہیں تھے جو غوث پاک رضی اللہ عنہ انہیں جواب دیا وہ ہم جن جوابوں کو جانتے تھے اس سے بھی عالی خوی تر جواب دیا اس طرح میں یہ واقعہ سنانے کا مقصد غوث پاک رضی اللہ عنہ کو جو سلب کا بھی تصروع دیا گیا عطا کا بھی دیا گیا وہ عرض کرنے قیامت تک جتنے علیاء اکرام آئیں گے جن کو بھی ولایت ملے گی خدویت کا مرتبہ ملے گا نجیب ہو یا فرد ہو یا غوث ہو سن کو غوث پاک کی نگاہ سے ملتا رہے گا یہاں تک کہ حضرت سیدونا امام مہدی رضی اللہ عنہ جل وافیگن ہوں گے یہ آپ کا جو تصرفات کا منصب ہے سیدونا امام مہدی رضی اللہ عنہ کیا حوالے ہو جائے گا وہ بھی حبیب پاک کی شہدادے ہیں وہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ تتہار رکھا ہے وہ بھی حضرت سیدہ علی مرتضی حیدر اکرر رضی کے شہدادے ہیں سیدونا امام مہدی رضی اللہ عنہ کسی نے امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کسی نے امام حسن رضی اللہ عنہ کیا کسی نے سیدونا ابباس رضی اللہ عنہ کیا کچھ بھی ہو بہرحال حبیب کے نواسے ہوں گے پیارے نبی کے خاندان کے طور پر کا ایسا سال کرتے ہیں عطا کریں اب دیکھو آپ مشہور واقعہ سنا دیتا ہوں دیگر کو کیوں جاؤں ایک صاحب آپ کو دیکھے نماز پڑھ کے جارہے ہیں تو خیمتی جببہ آپ کے بدن پہتا ہوں میں پہلے بول دیا آپ سب سے خیمتی جببہ پہنتے تھے مگر اپنی خواہد میں رکھتے ہوتے ہیں اب وہ جببہ دیکھنے کے بعد ایک صاحب بولے آج کا ایسا بھی غیب کرنا ہی ہے حضرت کی بارگاہ پیچھے پیچھے چلتے رہے آپ کو میں بولا سب معلوم ہے خون آ رہے ہیں پیٹھ کے پیچھے وہ بھی معلوم کیا ہی رہا دیتے سب معلوم آپ بولے آنے دو آنے دو میری دربار میں آنے والا خالیات کبھی نہیں جاتا چلے چلے غوثے پاک بھی چھا کرے گھر کے دروازے بھی کچھتے شایع کو نکال گے رکھ دیئے آپ آگے اندر چلے گئے وہ آگے جا ر در ہی دیکھتے جا رہے ہیں جلدی لپٹ کے دروازہ خریب بھی ہے چلوں گا بھلے لپٹ کے دکھتے آنکھ کھلے دروازہ ہی نظر جاں دیکھو ہاتھ دالو دیوان نظر آنے والا نظر ہی نہیں آرہا آنکھ کھلے ہیں نظر نہیں آرہا ہی در دیکھو دیوان آپ سمجھ گئے میں کہاں جاؤں جا نہیں سکتا پکڑے گئے آپ نے اب سمجھے میرا کیا حال ہوتا کی نہیں معلوم ہے کونے میں دھبک کے بیٹھ گئے شایع ایک طلب دالا دھبک کے بیٹ آدھی رات کو حضرت سنہ خضر علیہ السلام جلوہا فیگن ہوئے ہو کہ سیدو الولیاء غصر پاک نے کہا ایک خطب کا انتخال ہوگا ان کی جگہ دوسرے خطب کو انتظام کرنا ہے تو بھولے ایک خطب کا ابھی انتظام کرتوں ان کے پاس آئے جببہ لینے آئے میں تھے ان کے پاس جا کے بولے ایک نظر ڈالے ڈالے تو خلب کی دنیا بدل گئی دوسری نظر ڈالے تو خطبیت پر فائد ہو گئے دوسری نظر ڈال کے فرمایا دیکھئے فلان دیکھے کہ خطب کی ضرورت ہے وہاں جگہ خالی ہو گئی ہے اس جگہ تمہیں بٹھایا جا رہا ہے جا کر اسے سمال لو آئے تھے تو کچھ اور دل تھا جا رہے تھے تو خطب کا دل لے کے جا رہے تھے اس زمانے کے ولیوں کے سرطار بن کے جا رہے تھے خطبوں میں بڑے بھائی ہو کر جا رہے تھے وہ منصف سمال یہ خطب بولے تو میں ایک لغت کی بات بلتا ہوں لغت والے جمہوریت رہتی وہاں پہ یعنی مطلب جو حقیقت ہے وہ بتاتے ہیں لغت والے کسی مذہب کی تعاید کسی مخالفت کرنا یہ لغت والوں کا کام نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ بتاتے ہیں لغت میں لگتے ہیں لغت کشوری کی ایک مثال دے داروں اور بھی لغت میں خطب لقب ہے اس ولی کا جن کو اللہ تعالیٰ باطنی طور پر کسی علاقے کی ذمہ داری سوم دیتا ہے بظاہر دنیا والے حکومت کرتے ہیں دراصل ان کی باغ دور یہ خطب کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے وہ حضرت نے آئے تھے جببہ لینے کے لیے تو ان کو خطبیت دے کے بھیج رہے ہیں یہ عطا کی شان بتا رہا ہوں جس پہ لگاہ کرم کر دے آرے کسی اور نیتے جا رہے ہیں وقت کے خطب بن کر ولیوں میں بنا در جانے کریں ایسا اشی وقت وہ شایق المعخولات تھے وہ بھی سابق عمر ہو گئی ہماری وزیفہ ہو گئے حسن ابنی شایق المعخولات سابق کچھ ہی سال پہلے عمر کے لحاظ سے کام صلاح ہے وہ ابھی نہیں ہے سابق بلتے گئے اب اس کے سابق بلتے بڑھتے کامل الحدیث جاملی دام بلدو خیصہ ختم حدیث سے ہم نے کامل گیا کامل الحدیث جاملی دام بتے اتا مختصر کرنا وہ سب لگا کے کاملتے ہیں خیر برحال مہددتہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو عطا کا تصرف ملا عطا کیا ہے نظر دال کے جس مرتبے پہ چاہے اور اسے ایک نئی کئی واقعات ہے بلکہ قیامت تک جن کو جو ولایت کے مرتبے ملتے ہیں آپ ہی کی نگاہ کرم سے ملتے ہیں یہ بات بقی ہے اس طرح مہددت سامنے کرام غوث عادم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے سلطان رولیہ بنا ایک ہمارا فائدہ بتا کے غوث عادم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت عدد غلامی مریدی یہ سب جو ہے ایمان پر خاتمے کی دولت مل جاتی ہے آپ کی غلامی سے آپ کی محبت سے مرید ہو چاہنے والے ہو بس آپ کا عدب احترام ہے تو اس کے صدقے میں ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے غوث عادم دستگیر رضی اللہ نے اپنے چاہنے والوں کے لئے اللہ سے فرماتے ستر مرتبہ توا کیا میں نے اللہ نے ستر مرتبہ وعدہ کیا میرے کسی چاہنے والے کو بری موت نہیں دیکھا ایمان پر خاتمہ نصیب کرے سب سے بڑی دولتیں ایمان پر خاتمہ ہوئے تو ہمیشہ کی جہنم سے بچتے ہیں برا خاتمہ تو ہمیشہ کی دو دخت ایمان پر ہمیشہ کی دو دختیں بچ گئے ہمیشہ کی جنت مل گئی و ساری نعمتیں الگ ہیں حبیب پاک کا دیدار وہیں ہوگا اللہ کا جلوہ وہیں ہوگا اللہ کی رضا وہاں ہے اللہ کی خوشی وہاں ہے اب کیا بتائیں اللہ کا جلوہ مصطفیٰ کا دیدار آپ سے بڑھ کے کیا نعمت چاہیے بس حدب کرو ایمان پر خاتمہ ہو تو یہ تمام دولتیں ابھی میں اتنی بات بتایا اپنے حدب اپنے محبت تعظیم کو باخی رکھیں انشاءاللہ تعالی ایمان پر خاتمہ ہوگا سب سے بڑھ کے دولت ساری نعمتیں یہ دنیا پانی کے بڑھوڑے کی طرح